اسلام علیکم اگر انٹرس ریٹ تھوڑا بہت تھوڑا بہت اور مزید کم ہوتا رہا نا تو یہ سٹاک نا آپ لوگوں کو ازاونی بلکہ لاکھ روپے تک کے نا بہت ہی زبردہ پروفٹ دیائیں گے کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو ان مضبوط کمپنیز کے سٹاکس کی بائیکال دی دی بسیکلی یہ نا دس میں آپ لوگ کو پہنی سٹاک بتا رہا ہوں میں نے آپ لوگوں کو ان پہنی سٹاکس کی جب بائیکال دی دینا اس وقت تو یہ اچھا خاص ہے نا کہ ڈپر اور لو ریٹو پر ملے آئے تھے تو ان میں رضاعت ہے سٹاکس تو ہم بڑھ گئے یعنی کہ تیئی سے افرٹی طرف گئے جیسی کہ اس کی ہنڈر تیئی سے بڑھا نا تو ان سب کمپنیز کے سٹاکس نے تیئی سے بلند سٹارٹ ہوا تو میں آپ لوگوں ابھی دوبارہ ان کی بائیکال دی رہی سی لی ہوں کیونکہ اگر آپ لوگوں نے کسی بگار شیئرز بائیکال رکھے ہیں نا ایسے کہ ہی سکول ہے ڈبلو ٹیل سے انرجی تو آپ لوگ ان کو سیل کر کے نا ان مضبوط پہنی سٹاکس کو بائیکل لیں یہ ساری کمپنیز نا انڈنگز میں ہاں اگر ایسا ہے نا کسی کمپنی کی انڈنگ کم بھی ہے تو تب بھی کوئی ایسے مسئلی کی بات نہیں ہے جس طرح سے کے سی ہنڈرڈ آئے نا اس طرح سے انٹرس ریٹ کر ریورسل ہوتا ہے نا تو یہ سٹاک نا انٹرس ریٹ کم ہونے کے نا بینیفیشری ہے یعنی کہ آپ لوگوں کو آزان ہونی بھلکہ لاکھوں روپے تک کے نا زبردست پروفیٹس ان کمپنیز کے سٹاکس نا تہیے سے اپورٹ کی طرح جاتے ہوئے دے آئیں گے مطلب ہی تو آپ لوگ کو نا اگین ان کے انلیسز دکھاتے ہوئے بائیکال دے رہا ہوں تو لازمی نا آپ لوگ ملتی رہے کیونکہ آپ لوگوں کے لئے ڈیلی بیسیس پہ نا فنڈامیٹلی سٹوانگ کمپنیز کے سٹاکس کی بائیکال لے کے آ رہا ہوتا ہوں تو پہلی کمپنی کی بات کر رہا ہوتا ہوں تو میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں اس کے انیلیسز اس کے انیلیسز دیکھتے ہوئے نا ان کمپنیز کے سٹاکس کے نیم لازمی نا اپنے پاس آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیں تو فرسٹ کمپنی کی بات کر لیتا ہوں نا تو اس کا نیم ہے ڈال ڈیسک آن آکسی کیم لیمیٹیڈ یہ بھی بہت زبردست کمپنی کا سٹاک ہے جس طرح سے اب ہی انٹریسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے نا تھوڑا بہت تھوڑا بہت تو انٹریسٹ ریٹ کم ہونے کا ڈال ڈیسک آن آکسی کیم نا بینیفیشی رہی ہے اور ویسے بھی کمپنی نا ارننگز میں اور اس طرح کی ارننگ والی کمپنیز کے سٹاکس کو آپ لوگ جب بھی بائی کریں گے نا تو آپ لوگ کو زبردست پروفٹ سے آئیں گے کیونکہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے اس طرح کے شیئرز کو بائی کر کے نا آزان ہوں نہیں بلکہ لاکھ روپر در کم ہے اب اگر آپ لوگ کسی کچھلا سٹاک کو بائی کریں گے نا اب کچھلا سٹاک سے میرا مراد یہ ہے کہ جیسے ڈبلو ٹی ایل ہے یا سینرجی ہے تو اس طرح کے شیئرز نا بہت کم لوگوں کو پروفٹ دی آتے ان کمپنیز میں صرف ٹریڈرز کام کرتے ہیں لیکن یہ جو میں آپ لوگ پہنی سٹاک بتا رہا ہوں نا تو یہ سارے نا مضبوط کمپنیز کے سٹاک سے اور سب نا ارننگز میں اس کے علاوہ ایک اور کمپنی کی بات کر لیتا ہوں نا تو اس کا نیم لازمی نا آپ لوگ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرنے یہ بھی ارننگز میں اس کا نیم ہے فوجی فوٹس لیمیٹڈ ایف 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 اس کا کوڈ ہے فوجی فوٹ کی نا میں آپ لوگوں کے اس سے پہلے بھی بائے کال دی تھی لیکن میں آپ لوگوں کو یہ سٹاک لانگ ٹرم کے لیے ریکیمنٹ کر رہا ہوں یہ کمپنی کا سٹاک تو ابھی آٹھ روپے نانٹی ایٹ پیسے پہ ٹریڈنگ کر رہا ہے لیکن زیادہ روپے اسی پیسے کا نا فوجی فوٹ کا ریسٹنس بناوا ہے یہ جیسی بھی دولیوم گے ریسٹنس بریک کرے گا نا تو پھر یہ اور مزید تیہی سے بولش ہوگا پھر پوسیبلیٹی ہے کہ فوجی فوٹ نا آپ لوگوں کے ہاتھ نہ ہے اس کے لانگ ٹرم ٹارگیٹ بھی زبردست بنتے میں نا آپ لوگوں کو نا آلموسٹ دو ہفتے پہلے اس کی بائے کال دی تھی لیکن میں اب پہنی سٹاکس کا بتاتے ہوئے یہ کبار اسی لے کر رہا ہوں تاکہ اگر آپ لوگوں نے بائے نہیں کرے تو پھر آپ لوگ نا لانگ ٹرم جیسے کہ چھے من یا پھر ایک سال کے لیے نا فوجی فوٹ کو بائے کر لیں اس کے علاوہ تھرٹ کمپنی کی بات کر لیتا ہوں نا اس کا نیم ہے پینثر ٹائرز لیمیٹڈ پی ٹی ایل اس کا کوڈ ہے پینثر ٹائر بھی نا بہت زبردست کمپنی کا سٹاک ہے نا آپ لوگوں کو ابھی میں نہیں سٹاکس میں نا یہ کبار اسی لے کر رہا ہوں کیونکہ اگر کسی کو بائے کرنا ہے تو وہ لازمی نا پینثر ٹائر کو بائے کریں لانگ ٹرم کے لیے اس کے ٹارگیٹس تو بہت ہی شاندار بنتے ہیں میں نے اس کے پچھلی ویڈیوز میں نے انیلیسز دکھاتے ہوئے بائے کال دی بھی ہے اس کے علاوہ ایک اور کمپنی کی بات کر رہا ہوں تو یہ فورٹ کمپنی اس کا نیم ہے سٹی فارما لیمیٹڈ سی پی ایچ ایل اس کا کوڈ ہے یہ بھی بہت ہی زبردست کمپنی کا سٹاک ہے بسی کیلئے اس سنہ سے ابھی کیسی ہندیڈ تیئی سے بڑھا نا تو یہ سٹاک ہوں گے نہیں کہ بڑھنی بھائے انڈیسز میں تیزی اور بلن تو آ گیا تو ان کمپنیز کے سٹاکس میں تیزی آئی نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو اگین ان کی بائے کال دے رہے اسی لی ہوں کیا سٹی فارما جو ہے نا وہ اٹھائی سوپے پندہالیس پیسے پہ جو ٹریڈنگ کر رہا ہے لیکن جو ریسٹنس ایریا بنا میں سٹی فارما کا ٹیٹی سوپے پچیاسی پیسے گا تو یہ تیزی سوپے پیچاسی پیسے گا نا ریسٹنس کو بریک کرے گا اور تیئی سے اس سے بھی اوپر نکلے گا اس کے علاوہ پانچ بھی کمپنی کی بات کر دیتا ہوں نا تو اس کا نمی بی جی ایل بلوچستان گلاس لیمٹڈ میں آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی اس کی بائے کال دی تھی اس وقت تو بی جی ایل نا لوپٹ ریڈنگ کر رہا تھا ساڑھے آٹھ سے نا روپے کے ریڈوں پہ تھا اور ساڑھے آٹھ سے نا روپے سے تیئی سے اٹھا بی جی ایل اور کتنا تیئی سے افوٹ کی طرف گیا تو ابھی تو یہ ڈپ مار رہا ہے تو مصبوط لیول اس کے بنتے ہیں نا بی جی ایل کے وہ تو اس کے یہی بنتے ہیں میں آپ لوگ اس سے پہلے بھی گائی کے غریہ تک آتا ہے نا جو کہ اس کے ساڑھے دس روپے سے لیکن نا گیرہ روپے تک ساڑھے آٹھ سے نا روپے سے یہ اٹھ کے ساڑھے سولا روپے تک گیا اس کے علاوہ ایک اور کمپنی کی بات کر لیتا ہوں تو اس کا نیمہ ہم نیٹ ورگ لیمیٹڈ ایچ یو ایو این ایل اس کا کوڈ ہے یہ بھی زبردست کمپنی کا سٹاک یہ چھٹی کمپنی ہے میں آپ لوگ کو اگین اس کے انیلیسس دکھاتے ہوئے میں بائی کول دے رہا ہوں دس روپے باننے پیسے پہ تو ابھی یہ ٹریڈنگ گر رہا ہے لیکن جو مضبوط لیویل اس کے بنتے ہیں جہاں سے یہ تیئیس ہی ریورس ہوا وہ تو اس کے یہی بنتے ہیں جو کہ اس کے ساڑھے چیز سے ساتھ روپے کے ریٹ تھے تو یہ تیئیس سے افوٹ کی طرف گیا لیکن جو اس کے بنتے ہیں انیشل مضبوط لیویل سے بھی ابھی تو یہ پروپیٹینگ کی ویسے گھر رہا ہے اور نیچے کی طرف آ رہا ہے تو تھاڑھے آٹھ سے لیکن نو روپے تک ہم نیٹ ورک کے مضبوط لیویل سے یہاں اگر یہ آتا ہے تو اس کو آپ لوگ بائے کریں بجو اس کا ریسنس بنا 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 ساڑھے بارہ سے لیکن ہے تیرہ روپے تک کا تو یہ ریسنس یہ بلکل بریک کر سکتا ہے ویڈ والیومز ان کے سارے بائٹز نے اس کمپنی کے سٹاک میں ڈپ سے اور لو ریٹو سے نا انٹر ہیں یعنی کہ کافی سے سستا لوگوں نے اس کو بائے کر رکھ ہیں اور ابھی بھی لوگوں نے اس کو سیل نہیں کرنا مزید بائنگ اس میں چل رہی ہے تو یہ سٹاک بلکل آپ لوگ کو تیرہی سن اوپر نکلتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور کمپنی کی بات کر لیتا ہوں تو اس کا نیم ہے ایس ٹی سی ایل شبی ڈائلز اینڈ سہر ایسیس لیمیٹڈ کی میں آپ لوگ اس سے پہلے بھی بائے کال دی تھی اس وقت تو یہ لوگ پہ ٹریڈنگ کر رہا تھا یعنی کہ ساڑھے آٹھ نو روپے کے ریٹ تھی لیکن میں آپ لوگ انٹرس ریٹ ہائی کی وجہ سے لیکن جیسے ہی کمپنی کی ارننکس بڑھتی ہے نا تو پھر یہ سٹاک میں کہتا ہوں آپ لوگ کے ہاتھ آئیں گے نہیں اور کتنا تہیس ہیں ہمیں شبی ڈائل کے کچھ سال پہلے کی بات کر لیتا ہوں تو جب یہ آل ٹائم ہائس پہ ٹریڈنگ کر رہا ہوتا تھا اس وقت تو خیر انٹرس ریٹ کم تھا لیکن تیس پیتے سبے کے ریٹوں پہ یہ ٹریڈنگ کر رہا ہوتا ہوتا تھا تو ابھی بھی یہ سٹاک بلکل بڑھ سکتا ہے اس میں اتنا پوڈینشل ہیں کہ جن نیٹر پہ ٹریڈنگ کر رہا ہے کہ یہاں سے اگر بائٹس اس میں انٹر ہوتے ہیں یہ سٹاک بڑھتا ہے تو پھر تو یہ سٹاک آپ لوگوں کو تیس ہے نا اوپر کی طرف نکلتا ہوا دکھائی دے گا اس کے علاوہ ایک اور مضبوط کمپنی کے سٹاک کی بات کر لیتا ہوں تو اس کا نیم ہے آئیشہ سٹیل میلز لیمیٹیڈ اس کا کوڈ ہے سات روپے چوہوالیس پیسے پہ تو یہ ٹریڈنگ کر رہا ہے لیکن اگر آپ لوگ اس کو ڈیڑھ دو سال کے لیے بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بلکل اس کو بائے کر کے پورٹ فالیو میں رکھیں جو مضبوط لیبل اس کے بنتے ہیں آئیشہ اسٹیل میلز کے یہاں سے یہ تئیس ہی ریورز ہوا وہ اس کے بنتے ہیں زاڑے باس سے لے کے نا چھے روپے کے تو اگر یہاں آپ لوگ کو چھے روپے کے ریٹوں پہ آتا ہوا دکھائی دیں لوگیں اکتوبر نومبر کی بات کر لیتا ہوں تو یہ نہیں ریٹوں پہ ٹریڈنگ کر رہا ہوتا تھا جو اس کے ساڑھے چیزے سات روپے کے اس کے ریٹ تھے تو یہاں اگر یہ آتا ہے تو بلکل آپ لوگ بائیں گے سٹارٹ کر دیں ایک سے لے کے ڈیٹھ سال کے اندر یہ آپ لوگوں کو پورا پورا ہنڈڈ ہنڈڈ پرسنڈ ڈبل ہو سکتا ہے جس سے پہلے بھی یہ سٹارٹ سے بڑھتے ہوئے نا ہنڈڈ پرسنڈ ڈبل ہوا لوگوں کی انبیسمنٹ کو تو بہت ہی زبردست نے ڈبل کر رہا تو اس کمپنی کے سٹارٹ میں بھی ٹریڈنگ کر گئے لوگوں نے اس سے پہلے بھی اچھے پیسے کمائے یعنی کی آزام نہیں بلکہ لاکھوں روپے تک کمائے میں تب ہی آپ لوگوں کو کچھ رہا ہے سٹارٹ کو نہ سیل کریں جن میں ڈبلو ٹی ایل ایک یہ الیکٹرک ہے پی اے ایس ایل ہو گیا اس کے علاوہ جے ایس بی ایل ہو گیا پی ٹی سی ہے ڈی ایف ایمل سینرڈجی تو اس کے علاوہ ایم ٹیکس میں لوگ فسے ہیں تو لازمی نہ آپ لوگ ایم ٹیکس کو بھی سیل کریں کیونکہ اگر جو سٹارٹ بڑھ رہا ہے نا جو کہ میں نے آپ لوگ کو بتا دی ہے ابھی نو تو میں نے آپ لوگ بتا دی ہے لاز کمپنی کی سٹارٹ کی بائی اور آپ لوگ کو دے رہا ہوں میں نا آپ لوگ اس سے پہلے بھی اس کا بتا ہے تھا لیکن اگر آپ لوگوں نے اس کو بائی نہیں کر رہا ہے تو لازمی اس کو بائی کر کے پورٹ فالیو میں رکھ لیے گا آگا اس ٹیل مل اس کا نیم ہے میں نا آپ لوگ آگا کی اس سے پہلے بھی نا بائی کال دی تھی آگا تو بہت یہ زبردست کمپنی کا سٹارٹ کے دس سوپے کے ریٹوں پر یہ ٹریڈنگ کر رہا ہے لیکن اگر آپ لوگ لانگ ٹرم کے لیے آگا چاہتے ہیں نا بائی کرنا سال ڈیرھ سال کے لیے تو اس کو بلکل بائی کر رہے پہنی سٹارٹ کو سیل کر گئے اس کو بائی کر لیں اگر آپ لوگ کو نیو کرنی ہے نا انویسمنٹ سٹارٹ میں تو نیو انویسمنٹ کے لیے بھی نا یہ دس سٹارٹ پہنی سٹارٹ میں آپ لوگ کو ریکیمنٹ کر رہا ہوں تاکہ اس مارکٹ سے نا آپ لوگ کو پروفٹ زبردست حاصل ہو لیکن یہ مارکٹ تہیز سے بڑھے گی اور لوگوں کی انویسمنٹ کو بھی ڈبل کرے گی یعنی کیا زاوہ نہیں بلکہ لاکھوں روپے تک کے نا آپ لوگ کے پاس اچھے پروفٹ کمانے کا موقع ہے تو اس ویڈیو کو لازمی لائک پہ کلک کریں اور جتنی بھی نیو آڈیانس جو یہ ویڈیو واش کر رہے ہیں نا وہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے داکہ پر آپ لوگ کو بینہ ستنا کی بہتر ملتی رہے ہیں جس سے اندین آپ لوگ کو یہ فائدہ حاصل ہونا ہے کیونکہ آپ لوگ کمنٹس کے پر ایسی لئے کر رہا ہوتا ہوں کیا میں اپنی پوری ورکنگ کر کے نا آپ لوگ کو بائی کال دے رہا ہوں اس کے علاوہ ایک اور پہنی سٹوکی نا آپ لوگ کو بائی کال دے رہا ہوں اس کا بھی میں پہنی سٹوکی اسی لئے گئے رہا ہوں کیونکہ زہادر بائرز نے اس کو کافی لو ریٹوں روپے بائی کال رکھا تھا اس وقت تو یہ اچھا خاصا لوگ پہ تھا ہی نہیں کہ دس گیار روپے کی تھا ریٹوں پہ تب لوگوں نے اس کو بائی کال اس کے نا میں پہل پارک الیکٹرون لیمٹڈ لے گئے نا اگر آپ لوگ کرنٹلی بھی اس کو بائی کر لیتے ہیں نا کیونکہ ابھی تو یہ نا مضبوط سبور لیبل کے آراؤنڈ ٹریٹ کر رہا ہے پارک الیکٹرون کو آپ لانٹرام کے لئے بائی کر سکتے ہیں تو یہ ساری کپنیز کے سٹوس کی نا میں آپ لوگ بائی کال دے رہے ایسی لی ہوں آگے پر آپ لوگ کو نا پروفٹس اچھے ہوں تو اس ویڈیو کا اینڈ کرتا ہوں تک کے لئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ